نسوک اپلیکیشن سے ریاض الجنہ کا پرمیٹ بک کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے ریاض الجنہ کا پرمیٹ کون سی جگہ پر دکھانا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے آپ کسی بھی گیٹ سے آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ 365 گیٹ نمبر سے آتے ہیں تو یہ جو چیکنگ والے بندے کھڑے ہوتے ہیں یہ اس گیٹ کے بالکل پاس ہوتے ہیں ویسے تو آپ کسی بھی گیٹ سے آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آ سکتے ہیں لیکن 365 گیٹ سے جب آپ آئیں گے آگے یہ ایک چھتری سی بنی ہوگی اس کے نیچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ آپ سے آپ کا پرمیٹ دیکھتے ہیں اور آپ کو اندر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں جو ہی آپ اندر آئیں گے تو اس طرح کی لائن لگی ہوگی جو کہ آپ سے پہلے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے ہاتھ میں موبائل ہوگا ان کا پرمیٹ ہوگا اور یہاں پر ان کے پرمیٹ کو سکین کر کے آگے جانے کی ان کو اجازت دی جائے گی دیکھیں ایک بندہ پہلے کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کو صرف آپ کا پرمیٹ اور ڈیٹ دیکھتا ہے یہ آگے والا بندہ آپ کے پرمیٹ کو سکین کرتا ہے اور آپ کو آگے جانے کی اجازت دیتا ہے جب آپ کا پرمیٹ سکین ہو جائے گا تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے آپ کو ایک شاپر دیا جائے گا جس میں آپ نے اپنے چپل گویرہ ڈال لینے تھوڑا سا اور آپ آگے جائیں گے تو اس طرح کے گیٹ سے آپ نے اندر آ جانا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ریاض الجنہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو سائیڈ میں بٹھا دیا جائے گا آپ یہاں پر لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کا حصہ ہے کیونکہ آپ سے پہلے ایک جو گروپ وہ گیا ہوتا ہے ریاض الجنہ میں وہاں پر نوافل ادا کرنے کے لئے تو آپ کو اکثر یہاں پر انتظار کے لئے بٹھا دیا جاتا ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بغیر انتظار سیدھا ریاض الجنہ میں بیج دیا جائے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سعودی گوم رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کو بولیں گے کہ چلیں آپ اب یہاں سے اٹھ کے آگے ریاض الجنہ کی طرف چلیں جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لوگ اب اٹھ کے ریاض الجنہ کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو ایک چیز کا اپنے خیال کرنا ہے جو شاپر آپ کا جوتیوں والا ہوگا آپ نے کوشش کرنی ہے ایک سائیڈ بیگ اپنے پاس رکھا کریں تاکہ اس میں اٹھا لیں یہ ہاتھ میں پکڑ کے جانے والا جو طریقہ کار ہے یہ مناسب نہیں ہے اور تمیز کے دائرے سے بھی باہر ہے اچھا جویں تھوڑا سا آپ اور آگے جائیں گے یہ سیدھے جتنے بھی لوگ ابھی جا رہے ہیں یہ سارے ریاض الجنہ کی طرف ہی جا رہے ہیں یہاں پر ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا جو حصہ ہے یہ سارا اب ریاض الجنہ کا حصہ ہے یہ آپ اس کو دیکھ لیں ابھی یہاں پر دیکھیں لوگ کھڑے ہوگئے نوافل ادا کرنے کے لیے آپ آرام سکون سے یہاں پر آپ کو پندرہ سے بیس منٹ دیے جاتے ہیں آپ نوافل ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اس پاک جگہ پر بیٹھے ہوئے اور نوافل ادا کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس کا نام لے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے درود و سلام پیش کرنا ہے اپنی دعائیں اپنی حاجتیں ہر طرح کی یہ چیز آپ نے اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے تو یہ ابھی جتنا بھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ریاض الجنہ کے مناظر ہے اور اسی کے اندر یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ممرے رسول بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں سے پندرہ سے بیس منٹ دیے جائیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی لوگ یہاں سے باہر کی طرف جانا شروع ہو گئے تو جو ہی آپ کو یہ بولیں گے آپ اٹھ کے یہاں سے جائیں آپ نے اپنی رائٹ سائیڈ پہ ٹرن لینا ہے ٹھیک ہے وہاں پر وہ خود ہی شورتیں وہ جو ہوتے ہیں یعنی کہ خادم ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے رائٹ سائیڈ پہ نکل جانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گلی سے آپ نے اس طرح آنا ہے چلتے چلتے آپ باہر نکل سکتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ جو آپ کو مسجد کا حصہ نظر آ رہا ہے یہاں آپ جتنی مرضی دیر بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر بیٹھنے کی کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے اور اس طرح پھر آپ جو ہے وہ ریاض الجنہ کی زیارت کر کے مسجد سے باہر نکل آئیں گے